میں نے خود لا کیا اور پھر LLM یہاں سے آ کے کیا اب میرا بچہ جو ہے وہ آخری سمیسٹر میں ہے لا سکول میں یہاں پہ US میں اور اس کے بعد جو سگنیفیکنس یہ تھی کہ میرے رومنٹ جو پنجاب یونیسٹی میں تھے جب میں پڑھ رہا تھا لا پاکستان میں وہ آج کل سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے اس وقت وہ چیرمین ہے آسن بھونسا ان کا ٹنیور ختم ہو رہا تھا 28 کو آف دس منت تو میری خواہش تھی کہ وہ آتے اناغریٹ کرتے اپنے ہاتھوں سے اور دوسرا مائی فیملی میمبر who's a law minister right now in پاکستان آزم نظیر طارد صاحب تو میری خواہش تھی کہ وہ بھی ساتھ جاتے وہ بھی ساتھ گئے ان دونوں نے اناغریٹ کیا میرے لیے it was a very emotional moment تھا but it was very well received نہ صرف وہاں تقریباً پندرہ سو وکیل ہیں آج وہ ڈسٹنک کورٹ ہے بہت زیادہ وقلاء نے شرکت کی وہاں پہ اور بڑی عزت افضائی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اب وہ جو اس بار سے میں مسلسل اٹیچ ہو چکا ہوں اپنے والد صاحب کے نام کی لائبریری پر تو میں سمجھتا ہوں کہ in the future i will be keep promoting the education there especially the legal education اور لائبریری کو اور بار روم کو منڈی پار میں مسلسل سپورٹ کرتا رہا ہوں گا کیونکہ i believe in supremacy of law and justice فنٹاسٹک سر آپ کو بھی congratulations اور سب کو لیکن ان نوجوانوں کے لئے خاص طور پر جن کو ابھی کوئی عادت نہیں پڑھنے کی وہ ضرور اس طرف جو ہیں آئیں اور خاص طور پر اس شہر کے ان لوگوں کے لئے جن کے لئے availability نہیں اس کو آ کے پڑھیں ویسے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں سوشل میڈیا پہ ابھی ایک دو دن پہلے ایک بات چل رہی تھی اس میں کہا جا رہا تھا کہ وہ انتظامیہ نے بتایا کالج کی یونیورسٹی کی کہ وہاں پہ انہوں نے ایک بک فیسٹیول کروایا جتنی بھی ڈیٹیلز آئیں اس میں پتا چل رہا ہے کہ کوئی بارہ سو کے قریب شوارما بکی ہیں ون تھاؤنگ کے قریب بولڈرنگز وہاں پہ سیل ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے نائن ہنڈرڈ برگرز اور کل ملا کے 35 کتابیں فروغ ہوئی ہیں تو یہاں پر جس ملک میں پڑھنے کا اور کتاب پڑھنے کی یہ حالت تو وہاں پہ بہت بہت ضروری تھا اصل میں آلیا اس لائبریری میں میں جب گیا ہوں میرے ذہن میں ایک مارڈل ہے اس وقت کتابیں تو زیادہ تر وکیل آپ نے دیکھا نہیں اٹھاتے آن لائن سرچ ہوتی ہے اب میری بھی خواہش یہ تھی کہ ان کو ایک تو میمبرشپ سنکی ہوں کمپیونٹر پروائیڈ کروں ان کو پرنٹر وہاں پہ موجود ہونے چاہیے لائبریری کے اندر بیٹھ کے لیگر ریسرچ کا ایک ماحول ہو جو کہ وہاں پہ ینگ وکلا جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنے کیسز کو پریپیر کر سکیں اپنے کلائنٹس کو اچھے طریقے سے ریپرزنٹ کر سکیں یہی میری خواہش تھی اور میں اسی پہ کر رہا ہوں میں نے ان کو کہا تھا کہ دس سے پندرہ کمپیوٹر لیے جائیں کوائٹ ایک اچھا ماحول بنایا جائے ائر کنڈیشن لائبریری ہو ایک لائبریڈین کی پرمانی ڈیوٹی ہو جو لاغ ان کر سکے چیزیں بتا سکے اب یہ در حقیقت سفر کہیں نہ کہیں سے تو آلیا شروع کرنا ہوتا ہے میری خواہش تھی یہ آج کی خواہش نہیں تھی بڑی پرانی خواہش تھی کہ میں بار روم خاص پر جہاں میرے والد صاحب نے اتنا عرصہ سرف کیا ہے اس کو سرف کرتا ہے اس کو سم ہاؤ ویڈر مائی کپیسٹی اور آج میں سمجھتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہانے یہ بنے ہیں آسن بھون صاحب کا کہ ہی گاٹ الیکٹڈ ایسا ہے سپریم کورٹ بار چیرمین اور اس کے بعد آزم نظیر تارد صاحب اور میرے لیے پھر یہ تھا کہ نہ صرف ایک اور میں نے ایک اور بات بلکہ پھول گیا کوئی منڈی بہودین بار اسوسییشن کے جو صدر تھے وہ بھی میرے کلاس میٹ تو پھر یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوئیں تو it was compelled کہ میں جاؤں وہاں پہ اور جا کے سپورٹ کرو وہ کافی عرصے سے خواہش تھی میری بلکہ اس میں آ لیا یہ ایک چیز یہ بھی mention کی اپنی سپیچ میں کہ ہر بچے ہر بچہ اپنے باپ کو idealize کرتا ہے میرا آج بھی واقعی میرا ideal my father ہے my wallet he was very intelligent person very intelligent very successful lawyer اور اس میں تھا کہ میری خواہش تھی کہ ان کے نام پہ کچھ کیا جا سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ i'm very blessed and i'm very humbled matter of fact اور میں بلکہ یہ کہوں گا کہ نا صرف تعلیم کی طرف اپنے والدین کے لئے دیکھیں میں کچھ اور بھی کر سکتا تھا لیکن میری کیونکہ میں میرے والد صاحب ہمیشہ مجھے یہ کہتے تھے کہ he was the first person in that region matter of fact ہمارے area میں جو تعلیم لے کر آئے آج میرے بچے بھی یہاں امریکہ میں idealize کرتے ہیں ان کو my father کہ انہوں نے barrier توڑے سارے اور education کی طرف کہے اور سب کچھ دنیا میں knowledge is the only power اور fantastic phenomenal job یہ رہی اور breaking barriers میں آپ نے جو بات کی بڑھتے ہیں ہم cricket match سے start کر دیتے ہیں صرف cricket match انڈیا نے beat کر دیا پاکستان کو بڑا ہنگامہ رہا آخری اور بڑا ہی بھاری پڑا ہمارے جو بھارت اور پاکستان کے cricket match کے حوالے سے سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو happy diwali کہوں گا کہ دیوالی کا festival آنے والا ہے اور بڑی گیمہ گیمی ہے خاص کر جو overseas جو بھار کے ممالک میں ہیں یہاں پہ بھی بلکہ یہاں پہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے مارا لاغو کے اندر بھی دیوالی celebrate کی ایک تو ان کو دیوالی کی مبارک دوں گا اور دوسرا میں اس match کے بارے میں میں بات یہ نہ صرف میں بھارتی ٹیم کو مبارک بات دوں گا پاکستانی ٹیم کو بھی مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے گیم کھیلی اس میں کوئی شک نہیں no question گیم ہونی ہی ایسے چاہیے تھی دوسری جو اس میں میں نے سب سے زیادہ چیز جو مجھے اچھی لگی اس دفعہ اس match میں وہ یہ تھی کہ آسٹریلیا میں تقریباً تقریباً نوے ہزار تھے لوگ جو سپیکٹیٹر تھے جو دیکھ رہے تھے جتنے پاکستان کے جھنڈے تھے اتنے ہی بھارت کے جھنڈے تھے لیکن سب نے انجوئے کیا ہے کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی اور ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ سپورٹ ہے گیم کو گیم کی حد تک ہونا چاہیے and you need to enjoy it enjoy the the sportsmanship اور ان کے پرفارمنس میں سمجھتا ہوں دونوں ٹیموں نے they have played very well جو excitement تھی وہ دونوں طرف سے تھی it was surprising and I enjoyed this match very well matter of fact میں مبارک دونوں طرف کو مبارک دوں گا بلکہ بھارت کو بھی مبارک دوں گا جیتنے پر ویسے تو دو تین دن پہلے کی خبریں لیکن یہ ایک انڈیا کی طرف سے انکار کر دیا گیا کہ وہ کھیلنے کے لیے نہیں آئیں گے اور پاکستان تو بہت غصے میں آگیا اور پاکستان نے کہا ایسا ہوگا تو ہم بھی یہ کریں اور ہم بھی کھیلنے کے لیے نہیں جائیں دیکھیں وہ وہ میں اس سے بھی تھوڑا سا دیکھیں ان کے internal ultimately انہوں نے کوئی decision لیے ہوگے based on some you know کوئی point تو ہوں گے ایسے جنہوں نے compel کیا ان کو لیکن میرے خیال میں آنا چاہیے تھا security کو اگر concern تھا تو اس کو control کیا جا سکتا تھا چیزیں پچھلے دنوں میں دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم آئی سری لنکا کی ٹیم آئی ساری آئیں یہاں پہ میچیز پاکستان میں ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کو جو تشویش نہ پاکستان is improving their security میرا خیال ہے they're catching up on things اس پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ excited اور پاکستان آئے جہاں دوسری ٹیمیں آئیں گی تو ان کو بھی آنا چاہیے تک